پیڈ پی ادکشا محبوبہ مفتی نے جمہو کشمیر سرکار دوارہ بومی ہند لوگوں کو پردان منتری آواز جوجنا کے تحت بومی دینے کے فیصلے کو جمہو کشمیر کی لوگوں کی بیشیش پیش چان کو نقصان پہنچانے والا بتایا ہے شریلگر میں ایک پترکار بارتہ کر محبوبہ مفتی نے کہا کہ سرکار کا کہنا ہے کہ میں جمہو کشمیر کے قریب دو لاکھ بومی ہند لوگوں کو جمین دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کا دوہزار اکیس کے سربے کے مطابق جمہو کشمیر میں ماتر انیس ہزار کے قریب پریوار ہی ہیں جن کے پاس جمین نہیں ہے تو پھر سرکار یہ کن لوگوں کو جمین دے رہی ہے محبوبہ مفتی نے آج ایک بار پھر اپنا بہی رٹا رٹایا بیان دیتے ہوئے کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو پرشان کرنے کے لیے سرکار اس طرح کے فیصلے لے رہی ہے مینسٹری آف ہاؤسنگ این اربن ایفیرز کے جو سنسس ہوا ہے دوہزار گیرہ اور جو انہوں نے ریپورٹ دی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں اس کے مطابق جمہو کشمیر میں ٹوٹل جو بیگر لوگ ہیں ان کی تعداد ہے نائنٹین تھاؤزن این فورٹی سیون یعنی انیس ہزار اور سینتالیس ٹوٹل ہے جس میں دس ہزار آٹھ سو اٹھالیس اربن میں ہیں اور آٹھ ہزار ایک سو ننانوے رولر میں ہیں اگر کل انیس ہزار یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے یہ تو پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے پارلیمنٹ میں ایک سوال کا جواب میں یہ بتایا گیا ہے دوہزار اکیس میں کہ جمہو کشمیر میں بیگر لوگوں کے کل تعداد انیس ہزار اور سینتالیس ہے تو جب لیٹانون گورنر صاحب کہتے ہیں کہ دو لاکھ لوگوں کو ہم زمین دینا چاہتے ہیں گر دینا چاہتے ہیں جس میں وان لیکھ فورٹی فائیو تھاؤزن کو آلڑی سینکشن کر چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دو لاکھ کو اگر ایک فیملی میں پانچ لوگ ہی ہیں تو یہ دس لاکھ ہو جاتے ہیں تو یہ جمہو کشمیر کو تین سو ستر کے بعد اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے جیسے وہ مالی گنیمت ہوتا ہے پرانی زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس کے بعد جو بھی وہاں ہوتا تھا زمین جائدات یہاں تک کہ لوگ اس کو مالی گنیمت سمجھ کے آپس میں بانٹے تھے بلکل تین سو ستر کو ختم کرنے کے بعد تین سو ستر کے حملے کے بعد یہ جمہو کشمیر کی جو ہمارے جو ہماری زمین ہیں ہماری نوکریہ ہیں ہمارے ریسورسز ہیں جو کچھ بھی اس کو مالی گنیمت سمجھ کے ایک حساب سے لوٹ مچی ہوئی ہے تو اس میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پورے ملک کی اندر پورے ہندوستان کی اندر جمہو کشمیر ہے گرین بیلٹ ہے تو یہ اس کو سلم میں کرنا چاہتے ہیں کوشش تو ہونی چاہیی تھی کہ جو جمہو کشمیر کے لوگ ہیں جو یہاں کے سٹیٹ سبجکٹ ہیں ان کی لائف کو بہتر بنایا جائے تو باہر سے انویسمنٹ ایمپورٹ کرتے کرتے یہ پاورٹی اور سلمز ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں جمہو کشمیر میں یہ کیا چاہتے ہیں اور خاص کر اس کا جو سب سے بڑا فلڈ گیٹ جو کھلے گا وہ جمہو سے کھلے گا موسیقی